خرگوش اس دن میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ ایک دو خرگوش لے کے جاؤں جہاں کراس کارڈا ہے وہاں پہ ان کو چھوڑوں تو میرا دل کر رہا تھا لیکن میں نے بہت کوشش کی میں خرگوش ایک بھی کامیابی کے ساتھ نہیں پکڑ پایا اس کی وجہ تو جو میرے وجہ وہ اس کی جو تھی وہ یہ تھی کہ میرا جو بھتیجا تھا اس نے میرے پکڑنے سے پہلے ہی وہ کوشش کر رہا تھا خرگوشوں کو پکڑنے کی وہ خرگوش کافی ڈرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے آئیے چلتے ہیں آئیے چلتے ہیں آئیے چلتے ہیں جی الحمدللہ ہم جہاں گھاس کٹنا ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم خرگوشوں کے لئے گھاس کٹیں گے اور جو ہے ابھی گھر لے کے جائیں گے کیونکہ دین جو ہے سورج بھی غروب ہو رہا ہے سورج کی طرف دکھے نا جی یہ جی سورج بھی غروب ہو رہا ہے تو ٹائم بہت کام ہے افتاری کا وقت ہونے والا ہے تو ابھی ہمیں خرگوشوں کے لئے گھاس کٹیں گے گھاس جو ہے بہت ماشاءاللہ زبردست گھاس ہے ہر رہ بہت گھاس ہے تو کٹنے میں مزہ بھی آئے گا اور خرگوش بڑے شوق سے کھائیں گے تو ہمیں گھاس کٹیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم لے کے جلتے ہیں گھر موسیقی 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 میں نے تو آپ لوگوں کو دھر بھیجا تھا تو میں تو خرگوشوں کے لئے گھاس کارنے کے لئے آئے ہوں آپ لوگ کیا کرنے آئے ہوں کیا کیلے آئے ہوں میری چھوٹی چھوٹی بھتیجیاں جو ہے وہ میرا بہت خیال کرتی ہیں تو جب میں خرگوشوں کا گھاس کار رہا تھا تو وہ اچانک سے جو ہے وہ پیلت میرے پیچھے آ رہی تھی لیکن وہ اپنا کھیل کود میں مصروف ہو گئی تھی لیکن جیسے میں نے گھاس کارنا شروع کیا تو آکے وہ جو ہے سب موز سے لپک گئی تو یعنی کہ میری کس کرنا شروع کر دی تو بہت خیال کرتی ہیں میں بھی ان کا بہت خیال کرتا ہوں کیا کبھی آئے آپ لوگ گھاس کارنے کے لئے آئے ہوں مصروف آپ بھی یہ کیا بھٹی جو آپ کے ساتھ میں بھی کبھی آئے ہوں رکھو مجھے گھاس کارنے دھو چلو اپنا کھلو شابہ چلو جاو شابہ 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 شاب بینس نہیں ہے اس لئے میں کچھ آہستہ سی گھاس کاٹا ہوں اور صفائی کے ساتھ یہ جہاں سے ہم گھاس کاٹ رہے ہیں یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے میرے ایک دوست کا ہے تو اس سے میں نے پوچھا ہے کہ میں نے خرکوشوں کے لئے گھاس کاٹنا ہوں تو کبھی بھی انکار نہیں انہوں نے کیا بہت اچھے دوست ہیں میرے ہمارا بچپن بھی یہ کٹھا ہی خوز رہا ہے تو ہم کٹھے چھوٹے ہیز ہوتے تھے تو اس وقت بھی ہم کٹھے ہی کھیلتے تھے تو کس دن ہم اپنے اس دوستے دوستے بھی ملائیں گے انشاءاللہ کافی گھاس بھی کارنے والا ہمارا رہتا ہے تو ہوتا ہے کہ چلو دو تین دن کے لئے نا گھاسیوں مجھے کہیں سے لینا نہیں پڑے گا تو زیادہ تار تو ہم ان کو سبزیوں کے چھلکے ہی ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ یا پھر یعنی سبز پتے جو ہیں اس طرح پالک کے ہو گئے یا کوئی اور سبزی کے ہو گئے اس طرح کہیں سے لا کے ان کے آگے ڈال دیتے ہیں تو بیر بھی بڑے شوق سکھاتے ہیں میرے پاس بیر پڑے تھے تو میں نے ان کے آگے بیر بھی ڈال دیتا ہوں تو بیر بھی بڑے شوق سکھاتے ہیں تو جو ابھی چھوٹے خرگوش ہیں وہ تو ابھی اتنا نہیں کھاتے تو وہ جو ہے زیادہ تار ابھی تو دودھ پیتے ہیں ابھی جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کی خرافی بڑھ جائے گی ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے تقریباً افطاری کا ٹائم بھی قریب ہے تو اس سے پہلے کہ آزان مغرب کی ہو جائے اور افطاری ہماری ہی ہو جائے ہمیں کوش کرنی ہے کہ جلدی سے گھاس کار لیں اور گھر چلیں گھاس تقریباً کافی ہو چکا ہے ہم اس پپڑے کے اندر ڈالتے ہیں گھاس کو تو پھر اس سے گھر لے کے چلتے ہیں جلدی سے ڈال لیتے ہیں کیونکہ افطاری کا ٹائم بھی بہت قریب ہے تو ہمیں کام جو ہے وہ تیزی سے کرنا ہوگا ورنہ ہماری افطاری ادھر ہی ہو جائے گی جی الحمدللہ جی میں نے گھاس کار لیا خرگوشوں کے لئے تو ابھی ہم گھر چلتے ہیں یہ دیکھئے جی الحمدللہ کافی سارا گھاس میں نے کار لیا ہے تو ہرہ بارا گھاس ہے بھڑا خوبصورت گھاس ہے تو آپ لو ابھی گھر چلتے ہیں خرگوشوں کو اگر گھاس بھی ڈالتے ہیں اور انہیں پانی بھی پلاتے ہیں میں اپنے خرگوش جو ہیں ان کے بہت زیادہ خیار رکھتا ہوں ان کی کیر کرتا ہوں کہ ان کا جو ہے یہ چارہ وغیر اس کو ڈالنا یا پھر پانی ڈالنا پانی جو رکھنا ہے وہ بھی لازے سبزیوں کے چلکے وغیرہ وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو الحمدللہ پہلے میرے تقریبے یک درجن سے زیادہ خرگوش تھے اب جو ہے کم ہو گئے تھے ساتھ تھے لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے اور خرگوش دے دی ہیں تو تقریباً اب جو ہے ان کی تعداد پھر جو ہے بڑھ کر سولہ ہو چکی ہے اس کے بارے میں جو ہے مکمل میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ میری جو ہے اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا آپ لوگ وہ بھی دے سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے کس طرح کی پڑے خوبصورہ لگتے ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ سفید گلر کے ہیں تو ان میں جو مجھے ان میں سب سے زیادہ جو مجھے پیارے لگتے ہیں وہ ریڈ آنکھو والے خرگوش ہیں لال آنکھو والے خرگوش جو ہیں بہت مجھے پیارے لگتے ہیں تو آپ لوگ بھی لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ کو کون سے خرگوش اچھے لگتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر لیک کو جو ہے ویڈیو کا بڑا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لال آنکھو والے بھی ہیں اور بلائک آنکھو والے بھی ہیں تو آپ لوگ کے کون سے خرگوش پسند آئے ہیں آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے موسیقی 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 یہ برطن ہے برطن کافی میلہ سا لگ رہا ہے اس سے ہم واش کرتے ہیں اور اس کے اندر پانی ڈال کر اور گوشوں کے آگے رکھتے ہیں موسیقی 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 برطن کافی میلہ سا لگ رہا ہے اب اس کے اندر کوئی قچش 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 بگوش پٹھیں جب برطن یہ چھوک رہا ہے اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں ابھی خرگوش ہو کیا آئے رکھتے ہیں اچھا دیجئے لے اچھا اچھا میں بندہ پایا بگا یہ پیچھے بھائے 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 تو بھائیز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے تو ہمیں اپنی دعوں کو یاد رکھئے گا ربزان مبارک کی برکہ سے اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ پاک آپ کے رزق کے اندر درکتے ہیں تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو جو ہے ویڈیو کو لائک لازمی کر لیں اور چینل کو سبکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکشن آپ لوگوں کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو